اور قرب قیامت میں یہ معاملہ ہوگا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کو چنچن کے قتل کیا جائے گا یہاں تک کہ کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو پتھر بھی پکار کے کہے گا کہ اے مومن تو اس کو قتل کر دے میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ان پر جاری ہو چکا ہے تو فرما وَقَتْتَعَنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ اممہ اور ہم نے زمین پر متفرق کر دیا گرو در گرو تو یہ ایک عرصے تک یہ اسرائیل کے بننے سے پہلے تک یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے فرانس میں برطانیہ میں ریشیا میں امریکہ میں ایران میں مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے لیکن جب اسرائیل بنا گیا گیا تو پھر ان کو وہاں سے جمع کر کے یہاں پہ پہنچایا گیا لیکن ابھی بھی سارے جمع نہیں ہیں آپ کو حیرت اس بات پہ ہوگی کہ یہ پشاور اور افغانستان کے ایریاز ان میں بھی یہودی رہتے ہیں اور اس کے علاوہ دنیا کے مختلف علاقوں میں یہودی تو ہیں ایران کے اندر ایک علاقہ ہے اسفان اس کے اندر بھی یہودی ہیں اور وہ ابھی تک اپنے جگہ پہ جمع ہیں وہ اسرائیل بھی جانے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں اور حدیث شریف میں آتا کہ ستر ہزار یہودی دجال کے ساتھ نکلیں گے اور یہ اسفان کے ہوں گے تو اب بھی بھی یہ پھیلے ہوئے ہیں لیکن اسرائیل میں برحال انہوں نے اپنے آپ کو جمع کیا ہوا دنیا کے مختلف علاقوں میں جو یہودی رہ رہے ہیں تو ان لوگوں کا یہ کام ہے کہ سال میں ایک آت مرتبہ یہاں پہ یاترہ کے لئے ضرور جاتے ہیں اور ساری کی ساری فنڈنگ اسرائیل کے لئے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما کہ منہم السالحون و منہم دون ادالکہ ان یہودیوں میں کچھ شریف بھی ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَيِّعَاتِ اچھا جو ان کے نیک ہوتے ہیں تو جب ان کو اسلام کی دعوات پہنچتی تو مسلمان ہو جاتے ہیں الحمدللہ آج بھی جو سلیم القلب یہودی ہوتا ہے اس کو ہم نے ملے ہیں بعض لوگوں سے جو پہلے یہودی تھے اب مسلمان ہو گئے الحمدللہ تو یہ وہی لوگ تھے جو سلیم القلب تھے تو جب ان کو اسلام کی دعوات پہنچی انہوں نے اسلام کو دیکھا تو وہ مسلمان ہو گئے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ ہم نے انہیں بھلائیوں و برائیوں سے عزمایا لَاَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہیں وہ لوٹا ہے تاکہ وہ لوٹا ہے تو اب یہ مراد یہ ہے کہ یہودیوں کی نسل پر جو کہ سرکش ہے ان کے اوپر کبھی ہم نے سختیاں ڈالی کبھی آسانیاں ڈالی کیونکہ بعض قلب ایسے ہوتے ہیں جو سختی سے مانتے ہیں اور بعض قلب ایسے ہوتے ہیں جو نرمی سے مانتے ہیں تو دونوں طرح کے معاملات ان کے ساتھ کے ہیں تاکہ ان پر سے جو لوٹ کے آنے ہیں وہ آنے والے لوٹ جائیں جو لوٹا ہے جو لوڑا ہے جو لوٹا ہے جو لوٹا 거죠